والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال أبو حازم رحمه الله تعالى قَاعَتُّ أَبَا هُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَمْسَ سِنِينًا فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال قَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ قُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَا فُو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ اُعْتُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّ اسْتَرْعَاهُمْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِمَارَةِ محترم ساتھیوں اور دوستوں میں سب سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے نازم جناب عادل فیاض صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے چار روزہ فہم القرآن کورس کا انعقاد کیا ہے اور انتہائی اہم موضوعات پر قرآنی موضوعات پر قرآنک ٹیمز پر یہ لیکچرز کا احتمام کیا ہے اور اس کی ارینجمنٹ کی ہے میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے مدینہ کے ریاست کی خصوصیات یا مدینہ کے ریاست کے بنیادی اصول آپ مدینہ کی ریاست بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسلامی حکومت کی استلاح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو خلافت اسلامیہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ مختلف نام ہے تعبیرات ہے انٹرپریٹیشنز ہے ایک ایسی ریاست کے لیے جس کی بنیاد کچھ اسلامی اصولوں پر ہو تو اس کو خلافت بھی کہہ سکتے ہیں اسلامی ریاست کا نام بھی دے سکتے ہیں اسلامی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کا نام بھی دے سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ ان نور کی پچپن نمبر آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان بننے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے اسلامی حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وعد اللہ اللہ نے آپ میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں لیستخلفنہم فی الارض کہ ضرور ان کو خلافت عطا فرمائے گا زمین میں جس طرح خلافت دی گئی تھی اور حکومت دی گئی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ اس دین ان کو ان کے لیے مضبوط کر دے گا مستحکم کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد ان کو امن نصیب فرمائے گا ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اور پھر یہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور پھر جس نے کفر کیا انکار کیا اور یا اس خلافت کی ناشکری کی تو فَأُلَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ لوگ جو ہے فاسق ہے اور نافرمان ہے اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے آپ کو حوالہ دیا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے مضبوط روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے جب بھی ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا اللہ رب العالمین دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے تھے اور پھر فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو سیکون الخلفاء اس کے بعد خلفاء ہوں گے میرے جانشین ہوں گے اور یہ بہت ہوں گے فیکسرون بہت جانشین ہوں گے بڑی تعداد میں ہوں گے تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ فما تأمرنا یا رسول اللہ اگر یہ بہت زیادہ ہے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے کس کی بیعت کریں گے کس کی اطاعت کریں گے تو فرمایا فو بی بیعت الاول فالاول اول فالاول کی بیعت کرو جو پہلا خلیفہ آئے گا اس کی بیعت کرو اس کے بعد دوسرا خلیفہ اس کے بعد تیسرا خلیفہ تو یہ ایک حدیث اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے شیئر کی ہے اور اس کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا یہ جو اس میں خلافت کا ذکر کیا ہے اور میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں یا اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں یا خلافت کہہ سکتے ہیں اس کی اہمیت کے لیے آپ اس ایک نکتے پر غور فرمائے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے ناقص دین نہیں ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دین تو جب یہ مکمل دین ہے اور اس دین میں اگر ایک طرف عبادات محضہ کا ذکر ہے عبادات محضہ specific religious obligations نماز روزہ زکاة حج اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے کام جو عجر کے لحاظ سے تو ہم چھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن ایسے کام جس طرح کہ انسان نیند کا ارادہ کرے تو دین اسلام میں اور سنت رسول میں وہاں بھی ہدایت بتائی گئی ہے کہ کونسی دعا پڑھ کر آپ سوئیں گے اور جب آپ نیند سے بیدار ہو تو کونسی دعا پڑھیں گے جب اتنی ہمیں تفصیلات دی گئی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کونسا پاؤ پہلے داخل کریں گے اور کونسی دعا پڑھیں گے اور جب مسجد سے نکلے تو کونسی دعا پڑھیں گے تو جب اتنی تفصیلی ہدایات موجود ہے عبادات محضہ سے لے کر ان اعمال تک تو کیا اسلامی ریاست کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہوگی کیا اسلامی حکومت کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی جب بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سی چھوٹی بات کی ہدایت کی گئی ہے ہمارے دین اسلام میں تو ریاست اور خلافت تو بہت بڑا معاملہ ہے چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے تو اس بارے میں ضرور ہدایت دی گئی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اب یہ جو خلافت ہے یا آپ نے جو موضوع رکھا ہے مدینہ کی ریاست تو اس کی تعریف کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو ہمارے حنفی علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن عابدین شامی ابن عابدین شامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے تعریف کی ہے ان کی کتاب ہے شرح العقائد شرح العقائد سے نقل کی ہے یہ تعریف وہاں سے نقل ہوئی ہے شرح المقاسد بھی علامہ سعد الدین تفتہ زانی کی شرح العقائد بھی ہے لیکن ابن عابدین شامی نے جو تعریف کی ہے تو وہ تعریف یہ ہے خلافت کی تعریف ریاست عامت خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تعریف یہ ہے definition کس چیز کی مدینہ کی ریاست کی اسلامی حکومت کی یا خلافت کی وہ عمومی ریاست خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو دینی اور دنیاوی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کرتی ہو خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو دینی اور دنیاوی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کرتی ہو تو یہ ایک تعریف ہو گئی دوسری تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے المتوفہ گیارہ سو چیتر ہجری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فوت ہوئے ہیں گیارہ سو چیتر ہجری میں تو انہوں نے تعریف کی ہے ان کے الفاظ بھی سن لیجئے مفہوم ایک ہی ہے الفاظ کا فرق ہے ان کی تعریف یہ ہے ہی الریاست العامت فی التصدی لعقامت الدین ہی الریاست العامت فی التصدی لعقامت الدین خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو اقامت دین کی طرف عملاً متوجہ رہتی ہو خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو اقامت دین کی طرف عملاً متوجہ رہتی ہو یہ دوسری تعریف ہوئی یہ دو تعریفیں آپ کیلئے کافی ہے قرآن کریم کی پانچ آیات سے اور تیس روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے قرآن کے پانچ آیات سے اور تیس روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست یا مدینہ کی ریاست جو اسلامی ریاست ہے اس کا قائم کرنا واجب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری شیخ الاسلام ابن تیمیہ تقیع الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ سات سو اٹھائیس ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ وِلَا يَتَ اَمْرِ النَّاسِ مِنْ اَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامَ لِدْدِّينِ اِلَّا بِهَا اِنَّ وِلَا يَتَ اَمْرِ النَّاسِ مِنْ اَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامَ لِدْدِّينِ اِلَّا بِهَا فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامیہ دینی دینی اور اسلامی ریاست اور خلافت یہ دین کا بلند ترین فرض اور واجب ہے اسلام کا بلند ترین فرض اور واجب ہے بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا یہ قول ہے آٹھویں صدی ہجری کے عظیم مجدد اسلام شیخ الاسلام تقیود دین ابن تیمیہ کا قول ہے اس کے بعد میں آپ سے اگلا نکتہ یہ شیئر کروں گا اور یہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو اسلامی حکومت ہے یا مدینہ کی ریاست ہے اس کے اصول کیا ہے فنڈیمنٹل کیریکٹریسٹکس آف خلافہ یا آف مدنی ریاست مدینہ کی ریاست کہلے مدنی ریاست کی اسطلاح ٹھیک نہیں ہے مدنی تو کہتے ہے شہری حکومت کو مدینہ کی ریاست اس کے بنیادی اصول کیا ہے جو ممتاز کرتی ہے ہمارے اس خلافت کو اور اسلامی حکومت کو دیگر ریاستوں سے اور دیگر حکومتوں سے تو اس میں سب سے پہلی خصوصیت اور بنیادی صفت اور اصول وہ ہے حاکمیت الہی حاکمیت الہی اللہ تعالی کی حاکمیت یہ بنیادی اصول ہے اور پہلا اصول ہے خلافت کا اور اسلامی ریاست کا یعنی ایسی ریاست جو ہے اس میں اقتدار اعلی اور ابسلوٹ ساورنیٹی یہ اللہ کے پاس ہوگی کسی اور کے پاس نہیں ہوگی یعنی یہ اقتدار اعلی نہ عوام کے پاس ہوگا نہ خواص کے پاس ہوگا اور نہ انسانوں کے طبقات میں سے کسی خاص طبقے کے پاس ہوگا مثلا مزدوروں کے پاس کسانوں کے پاس ایسی حکومتیں گزری ہے اور ایسے انقلابات دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہے کہ کسانوں کی حکومت کسی نے کہا ہے کہ مزدور کی حکومت کسی نے نعرہ دیا ہے کہ فلاں پیشے والوں کی حکومت نہیں اسلام میں اسلامی ریاست میں حکومت نہ عوام کی ہوگی نہ خواص کی ہوگی نہ مزدور کی ہوگی نہ کسان کی ہوگی نہ مذہبی پیشوا اور مولوی کی ہوگی اور نہ کسی پارلیمان کی ہوگی اور نہ پنجابی اور پتھان کی ہوگی نسل کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگی زبان کی بنیاد پر بھی وہ حکومت قائم نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ تعالی کی حاکمیت کی بنیاد پر قائم ہوگی جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایا حکم کا اختیار زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے پاس ہے تو مقتدر اعلی اللہ کی ذات ہوگی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرچشمہ قانون بھی اللہ کی ذات ہے سرچشمہ قانون قانون جہاں سے ڈیرائیو ہوگا جہاں سے قانون لیا جائے گا وہ ذاتی باری تعالی اور اس کی وحی ہے اور اس کی تعلیمات ہیں تو یہ ہے پہلا اصول اس سے زد پڑتی ہے عوامی حاکمیت کے نعرے پر جو سیکلر ڈیموکریسی اور مغربی جمہوریت کا اصول ہے تو اس سے وہ ممتاز ہوتی ہے یہ ہے ڈسٹنکٹیو فیچر امتیازی خصوصیات دوسرا اصول جو ہے وہ ہے قرآن اور سنت کی بالا دستی دوسرا اصول اسلامی ریاست میں اور خلافت میں وہ ہے بالا دستی اور سپری میسی آف کتاب انڈ سننہ جب اللہ رب العالمین کو حاکمِ آلہ مان لیا تو اس اللہ کے جو قوانین بیجے ہیں اور شریعت بیجی ہے کتاب یعنی قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں تو یہ دو قوانین جو ہے یہ سپریم لا اور برتر قانون کی حیثیت رکھیں گے اسلامی نظام میں اور اسلامی ریاست میں اور اسلامی خلافت میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بیعت ہوئی اور خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ تقریر اور وہ خطبہ ہمارے کتابوں میں محفوظ ہے اس تقریر کو اور اس خطبے کو آج کل کی جو پولیٹیکل سائنس کی اسطلاح ہے سیاسیات کی اسطلاح ہے تو اس کو کہتے ہیں پولیسی سپیچ پولیسی سپیچ پولیسی خطبہ پولیسی تقریر جب خلیفہ بنتا ہے کوئی حکمران بنتا ہے پرائم منسٹر بنتا ہے کسی ملکہ اور وہ جو پہلی تقریر کرتا ہے عوام کے سامنے تو اس میں وہ پولیسی دیتا ہے عوام کو پولیسی دیتا ہے کہ میرے میری حکومت کس طرح چلے گی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا اس میں یہ دوسری بات ہے سپریمیسی آف کتاب ان سننہ کی بات ہے فرمایا ایوہا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فاتویعونی بخیرکم فاتویعونی ما اتوعت اللہ ورسولہ وان عسیت اللہ ورسولہ فلا تواعت لی علیکم یہ ہے کتاب و سنت کی بالا دستی ایوہا الناس اے لوگو انی قد ولیت علیکم میں آپ کا والی اور حکمران بنایا گیا ہوں جب بنایا گیا ہوں تو اب میری بات سنو اب میری پالیسی سنو پالیسی کیا ہے اتویعونی ما اتوعت اللہ ورسولہو میری اطاعت کرو گے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا وان عسیت اللہ ورسولہو فلا تواعت لی علیکم اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو میری اطاعت آپ کے اوپر لازم نہیں ہے یہ ہے قرآن اور سنت کی بالا دستی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بالا دستی میرے قانون کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ قرآن اور سنت کو حاصل ہوگی تیسرا اصول اور تیسری بنیادی خصوصیت مدینہ کے ریاست کی وہ شورائیت ہے شورائیت یعنی اسلامی حکومت کا نظام بنے گابی مشورے سے اور چلے گابی مشورے سے بنے گابی مشورے سے اور چلے گابی مشورے سے آج کل کی مروجہ جو نظام ہے اس میں جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوریت کے تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جو خلاف اسلام ہے لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جمہور کی رائے لینا چاہتا ہوں اور جمہور کے مشورے کے مطابق چلنا چاہتا ہوں تو اس معنوں میں جمہور تو کہتے ہیں عوام کی اکثریت کو جمہور الناس تعداد عوام کی بڑی تو وہ اسطلع جو ہے اپنی جگہ صرف ان کی رائے حاصل کرنے کیلئے کوئی بری اسطلع نہیں ہے لیکن ہماری اپنی اسطلع شورائیت ہے اسلامی اسطلع ترمینالوجی جو ہے وہ شورائیت ہے شورائیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مشورہ مانگنا بلکہ اس کے پیچھے پورا پورا اصول کار فرما ہے لیکن جمہوریت کب اگر آپ لفظ استعمال کرے اور اس کے ساتھ یہ وضاحت کرے مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اسلامک ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا ہے مولانا مودودی نے جمہوریت کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے پہلے اسلامی کا لفظ لگایا ہے اسلامی جمہوریت تو اسلامی کا لفظ لگانے سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمہور کی رائے لینا تو خلاف اسلام نہیں ہے لیکن جمہور کو ساورن بنانا اور حکمران بنانا اور حلال اور حرام کا اختیار دینا یہ پھر اسلام میں جائز نہیں ہے تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اسلامی جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی میرے والد مرحوم مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کنٹرول ڈیموکریسی مولانا مرحوم کی کتاب ہیں وہ میں سجسٹ کروں گا آپ پڑھے اس موضوع پر دو کتاب اب ضرور پڑھے ایک ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب اسلامی ریاست اور دوسری کتاب ہے مولانا گوھر رحمان رحمہ اللہ کی اسلامی سیاست یہ دو کتابیں ضرور پڑھے تو مولانا مرحوم نے میرے والد گرامی نے لفظ استعمال کیا تھا کنٹرول ڈیموکریسی اور کنٹرول ڈیموکریسی کا معنی انہوں نے بیان کیا کنٹرول بائی قرآن ان سننا کنٹرول بائی قرآن ان سننا وہ ڈیموکریسی جس کو قرآن اور سنت کنٹرول کرے وہ جمہوریت جس کو قرآن اور حدیث کنٹرول کرے تو بہرحال تیسرا اصول جو ہے وہ ہے شورائیت کہ ایسی حکومت مشورے سے بنے گی اور مشورے سے چلے گی اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی اس میں کوئی آمیریت نہیں ہوگی اور یہ جو میں نے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ابھی کچھ دیر پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تھی مشورے سے وہ امیر بنائے گئے تھے باقاعدہ بیعت سے ان کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک مرتبہ شاید ارادہ فرمایتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن فر فرمایا کہ نہیں یہ میں امت کے اوپر چھوڑ رہا ہوتا کہ امت میں شورائیت کی یہ جو صفت ہے یہ چلے آگے اور پھر کوئی وسیعت سے کسی کو منتخب نہ کرائے تو ان کا انتخاب بھی باقیادہ بیعت اور دو مرتبہ بیعت ہوئی تھی ایک مرتبہ تو سقیفہ بن ساجدہ میں وہ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کی اور کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین میں مصروف تھے تو دوسری مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ جو صحابہ کرام اس وقت موجود نہیں تھے ان سے بھی رائے لے لے تو دو مرتبہ ان کی بیعت ہوئی ہے تو شورائیت لیکن شورائیت کو بھی آپ پڑھیں یہاں اس چالیس پینتالیس منٹ میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے زوابط ہے وہ پڑھنے چاہیے لیکن یہ تیسرا اصول ہے اسلامی ریاست کا کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی چوتھا اصول اور چوتھی خصوصیت اسلامی ریاست کی وہ ہے آزاد عدلیہ آزاد عدلیہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری عدلیہ کی آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آزاد عدلیہ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسی عدلیہ ہوگی اور ایسی جوڈیشری ہوگی جو قرآن اور سنت سے آزاد نہیں ہوگی باقی ہر ایک سے آزاد ہوگی قرآن اور سنت سے آزاد نہیں ہوگی باقی ہر ایک سے آزاد ہوگی یعنی سربراہ ریاست کو اور ہیڈ آف دی سٹیٹ کو اور خلیفہ کو بطور فریق مقدمہ عدلیہ میں جج اور قاضی اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے کسی کو اس وجہ سے استثناء حاصل نہیں ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا خلیفہ ہے یا کوئی وزیر ہے اس بنیاد پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا انڈیمنٹی نہیں ہے ایگزیمشن نہیں ہے قرآن اور سنت سے آزادی نہیں ہے باقی وہ قانون کے سامنے سب برابر ہے تو یہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی سپریم کمانڈر ہو پریزیڈنٹ ہے کسی ملک کا یا پارلیمانی سسٹم میں پرائم منسٹر ہے جو پورے ریاست کا ایک لحاظ سے سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوج کا اختیار بھی اس کے پاس ہے ریاست کے تمام ستونوں کا پورا اختیار اس کے پاس ہے لیکن وہ بھی عدالت سے مستثنہ نہیں ہے اور اس بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے وہ واقعہ جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول تھے اور اس کے زمانے میں قاضی شریح جو قاضی تھے سپریم کوٹ کہلے چیف جسٹس تھے اور اس کو اپوائنٹ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لیکن ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی کی ذرا چوری کی ذرا معاملہ عدالت میں آیا حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو ذرا یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے اس نے چوری کی ہے تو قاضی شریح نے دونوں کو بلایا اب یہ نہیں ہے کہ ایک حضرت علی ہے جو خلیفہ وقت ہے اور دوسرا عام رعایہ ہے دونوں کو کھڑا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ذرا میری ہے تو آپ کے پاس گواہ اگر ہے تو پیش کر دے اسلام میں یہ ہے کہ البینت علی المدعی والیمین علی من انکرہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ ثبوت پیش کرے گا تو آپ کوئی گواہ لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس دو گواہ ہے ایک گواہ تو میرا بیٹا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک گواہ میرا آزاد کردہ غلام ہے تو قاضی نے کہا کہ میں آپ کے غلام کی گواہی قبول کر لوں گا لیکن میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کروں گا بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو قاضی نے جواب دیا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اور مجھے معلوم ہے لیکن میں بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کرتا تو اس نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں یہودی جب باہر نکلا تو وہ ایمان لے آیا اس نے کہا ایسی عدالت میں نے نہیں دیکھی تو انڈیپینڈنس آب جوڈیشری اور عدلیہ کی آزادی تقریروں سے نہیں آئے گی میرے نوجوان دوستوں میرے ساتھیوں یہ تقریروں سے عدلیہ کی آزادی نہیں آئے گی عدلیہ کی آزادی آئے گی اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اس کا عملی احترام کرنے سے اس کے مطابق چلنے سے اور جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو قاضی بیٹھے گا وہ قاضی کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آئے گا کسی کے پریشر میں بھی نہیں آئے گا اور لالچ میں بھی نہیں آئے گا وہ اس سے نہیں ڈرے گا کہ خلیفہ کو میں کیسے بلا سکتا ہوں اور نہ اس کو کوئی برائب کر سکے گا رشوت دے سکے گا اور اس ریاست میں ہر ایک سامنے کھڑے ہونے کیلئے تیار ہوگا کیونکہ انصاف کا بول بالا ہوگا تو مدینہ کی ریاست جو ہماری تمنا ہے ہماری ایک عرض ہے ہماری خواہش ہے اسلامی حکومت اس کی یہ بنیادی آہ اصول ہے اس کے مقابلے میں جو غیر اسلامی نظریات ہے غیر اسلامی نظریات اور نظام ہے اس میں ایک پرانا نظام سب سے پرانا نظام وہ ہے ملوکیت کا اور بادشاہت کا یعنی یہ اسلامی خلافت کے مقابلے میں جو نظام اور چلتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں اس میں قدیم ترین نظریہ وہ ہے ملوکیت کا اور بادشاہت کا اور ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں ملوکیت کی تعریف کی ہے جس طرح خلافت کی تعریف آپ نے سنی تو اس طرح ابن خلدون نے اپنے کتاب مقدمہ ابن خلدون میں ملوکیت اور بادشاہت کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ استبدادی بادشاہت وہ حکومت ہے جو لوگوں کو بادشاہ کی ذاتی اغراض اور خواہشات پوری کرنے پر مجبور کرتی ہو استبدادی بادشاہت وہ حکومت ہے جو لوگوں کو بادشاہ کی ذاتی اغراض اور خواہشات پوری کرنے پر مجبور کرتی ہو بس یہ تعریف ہے یعنی بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے یہ خلاصہ ہے قانون کیا ہے قانون ہے بادشاہ کی مرضی قانون ہے بادشاہ کے زبان سے نکلا ہوا لفظ تو یہ ہے قدیم ترین ایک نظریہ جو خلاف اسلام ہے وہ ملوکیت ہے اور بادشاہت ہے یعنی بادشاہ کی جو منشاہ ہے وہ ماخذ قانون ہے وہ سور صفد اللہ ہے قانون وہاں سے نکلے گا تو اخلاق سے آزاد بادشاہت کا جو دعی رہا ہے وہ مکیاولی رہا ہے مکیاولی ست پندرہ سو ستائیس عیسوی پندرہ سو ستائیس عیسوی میں یہ گزرا ہے مکیاولی یہ اخلاق سے آزاد بادشاہت کا دعی تا اس نے کتاب لکھی ہے دی پرنس اس کی کتاب ہے دی پرنس اس میں اس نے مطلق العنان بادشاہت کی تعریف کی ہے مطلق العنان بادشاہت کی اس نے تعریف کی ہے تو بادشاہت ہے ایک اور نظام جو رائج رہا ہے اسلامی خلافت کے مقابلے میں وہ پاپائیت ہے اور وہ تھیوکریسی ہے یہ میں تھوڑا ساتھ کے ساتھ باقی نظاموں کا بھی تعریف کر رہا ہوں ورنہ ہم نے اپنی بات مدینہ کی ریاست کی کر لی پاپائیت اور تھیوکریسی پاپائیت اور تھیوکریسی کہتے ہیں مذہبی پیشوا کی حکومت مذہبی پیشوا کی حکومت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ جس طرح اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنے مذہبی پیشواوں کو ربوبیت کا مقام دیا تھا تو وہاں پر پھر بات ان کی بنتی ہے چلتی تھی اور نہیں بدلا ہے دین کو مگر بادشاہوں نے بدلا ہے اور علماء سونے دین کو بدلا ہے اور راہبوں نے بدلا ہے تو پاپ آج کل کہتے ہیں پاپ مذہبی پیشوا اس کی حکومت وہ بھی غیر اسلامی ہے ایک اور نظریہ وہ ہے سیکولر ڈیموکریسی اور مغربی جمہوریت اسلامی ریاست کے مقابلے میں ایک اور غلط نظریہ وہ ہے سیکولر ڈیموکریسی اور مغربی جمہوریت وہ بھی خلاف اسلام ہے جس طرح اللہ میں اقبال کہتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر اور پھر کہتا ہے اس کا مشہور شہر ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے تو یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے کہ وہ عوام کی بات کو ماخذ قانون تصور کرتے ہیں روسو یہ اصل میں تو سویس تھا سویٹ زرلین کا تھا لیکن یہ فرانس میں رہائش رکھتا تھا تو جو بڑا عوامی انقلاب آیا تھا وہ روسو کی قیادت میں آیا تھا یہ بادشاہت کا بھی مخالف تھا جاگیرداری نظام کا بھی مخالف تھا اور یہ انگلستان کے شاندار جمہوری انقلاب سے متاثر ہو کر پھر اس نے سترہ سو بہا سٹ عیسوی میں اپنی مشہور کتاب لکھی جس کا نام تھا دی سوشل کانٹریکٹ معاہد عمرانی روسو نے سترہ سو بہا سٹ عیسوی میں اپنی مشہور کتاب لکھی جس پر یہ سارا جمہوری نظام اور سیکلر جمہوریت کا پورا فلسفہ چلا وہ کتاب کا نام تھا سوشل کانٹریکٹ یعنی معاہد عمرانی تو روسو نے پھر یہ اب یہ جو ڈیموکریسی ہے یا مغربی جمہوریت کے ہیں ان کی اصول کیا ہے اسلامی ریاست کے اصول تو آپ نے دیکھ لیے بڑے بڑے اصول مغربی جمہوریت کے اصول کیا ہے تو مغربی جمہوریت کے اصولوں میں ایک اصول پہلا اصول ہے عوام کی حاکمیت وہاں پہ تھی اللہ کی حاکمیت یہاں پہ عوام کی حاکمیت دوسرا اصول مغربی جمہوریت کا وہ سیکولرزم یعنی مذہب اور سیاست کی علاہ دگی دوسرا اصول سیکولر جمہوریت کا وہ ہے مذہب اور ریاست یا سیاست کی علاہ دگی سپریشن بیٹوین ریلیجن انڈ چرچ سپریشن بیٹوین ریلیجن انڈ سٹیٹ یا گورمنٹ کا جو نظام ہے اس کے درمیان علاہ دگی دوسرا اصول یہ ہے مکمل علاہ دگی کا قائل ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ میں اقبال نے بڑے اچھے شیر میں آپ کو بات کی ہے وہ کہتے ہیں جلالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال کہتا ہے اگر وہ بادشاہت کا نظام ہے جلالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو یا جمہوریت کا تماشا لوگوں نے لگا جایا کہتے ہیں دو رو غلط ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر دین کو آپ نے سیاست سے الک کر دے گیا تو چنگیزیت رہ جائے گی تیسرا اصول جو ہے سیکلر ڈیموکریسی کا اور مغربی جمہوریت کا وہ ہے لیبرالزم لیبرالزم یعنی بے قید اور بے لگام آزادی لیبرالزم یعنی بے قید اور بے لگام آزادی یہ بھی اصول ہے اباحیت پسندی کوئی قانون نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے آپ اپنی خواہشات جس طرح پوری کرنا چاہے پوری کر لیں آزادی ہے آپ کے لیے اس طریقے سے اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام بھی اس کی بنیاد ہے کیپٹلزم سرمایہ لوگ سرمایہ جس طریقے سے کمانا چاہے ان کو آزادی ہے اس پر بھی کچھ حدود قیود نہیں ہے اور وہ الگ سے پھر استحصال کا نظام ہے کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام خود استحصال کا نظام ہے ایکسپلائیٹیشن ہے تو وہ بھی اس کے اصولوں میں اور اس کے سسٹم میں بنیادی بنیادی فیکٹر ہے اس طریقے سے اس مغربی جمہوریت کا ایک اور اصول جو بترین اصول ہے وہ ہے پارٹی سسٹم پارٹی سسٹم پارٹی سسٹم یہ ہے کہ اس میں مستقل حضب اختلاف ہوگا اور مستقل حضب اقتدار ہوگا یعنی رولنگ پارٹی جو ہے جس جس کے پاس حکومت ہے تو اس کے ممبرز اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے اور ہمارے مذہب اور دین کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے وہ پارٹی لائن کو فالو کریں گے پارٹی کے قائد نے جو لائن دیا اسمبلی میں قانونسازی کیلئے جس بات کیلئے بھی تو سارے لوگ اس پارٹی لائن کو فالو کریں گے کہتے یہ ہم رولنگ پارٹی رولنگ پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کو اپوس کرے گی حضب اقتدار کی مخالفت کرے گی اور اس کے لیڈر میں جو بھی بات کی تو اس کو ماننا لازم ہوگا اور حضب اقتدار جو ہے جمہوریت میں وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کی مخالفت کرنی ہے چاہے وہ بات ٹھیک کرے درست کرے جو بھی کرے لیکن ہم نے اپوز کرنا ہے یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مستقل حضب اقتدار اور مستقل حضب اختلاف کا تصور اسلام میں نہیں ہے تو پھر اسلام میں کیا تصور ہے اسلام میں حضب احتساب کا تصور ہے اسلام میں حضب احتساب کا تصور ہے اور حضب احتساب اس کو کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے قائد نے کوئی غلط بات کی تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور حضب اقتدار والوں حضب اختلاف والوں نے کوئی اچھی بات کی تو میں اس کی تائید کروں گا یہ اصول ہے مغلبی جمہوریت کے کچھ اور بھی نظام نظام اور نظریات ہے لیکن میں ایسی پر اقتفا کروں گا اگر آپ پڑھنا چاہے آگے تو آپ اشتراکیت کے نظام کو بھی تھوڑا پڑھ سکتے ہیں سوشلزم کے نظام کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے خصوصی اس کے جو بنیادی اصول ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لے بکس میں موجود ہیں کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ جو ہے آہ نجی ملکیت کے مخالف ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کی بنیاد پر پر ان کا بھی ایک پولٹیکل سسٹم بنتا ہے ایک سیاسی نظام بنتا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ مختصراً اس گفتگو میں اور اس درس میں آہ اہمیت شیئر کی کہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی لوجیکل لوجیکل انداز میں میں نے بتایا پہلے عقلی انداز میں کہ وہ دین جس دین نے آہ جس دین اسلام میں چھوٹی سی چھوٹی بات کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ سونے سے پہلے کون سی دعا پڑیں گے تو اس میں ضرور اتنے بڑے اہم چیز کے بارے میں رہنمائی ضرور ہوگی پھر میں نے آپ کے سامنے آہ یہ شیئر کیا کہ یہ جو اسلامی خلافت ہے یہ آہ آہ تعریف اس کی کیا ہے تو میں نے دو تعریفیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایک علامہ ابن عابدین شامی کی اور دوسری تعریف میں نے آپ کو شاولی اللہ محدث دہلیوی کی شیئر کی ہے اور پھر میں نے آپ کو اس اہمیت کے حوالے سے شیخ الاسلام تقیود دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ قرآن کے پانچ آیات اور تیس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کا قیام واجب ہے لازم ہے اسلامی ریاست کا اور پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت اور خلافت اسلامیہ کے بنیادی اصول کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے ساتھ سیکلر ڈیموکریسی اور مغربی جمہوریت کے کچھ اصول شیئر کیے ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت بنائے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے اور ہمیں اس کے قیام کے لیے مخلصانہ جد جہد کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین